لوگوں نے سوال کیے کہ کینیڈا میں میں پر ویک کتنے آورز کام کر سکتا ہوں کیا فورٹی آورز کی میکسیمم لیمٹ ہے پر ویک میں کتنا میکسیمم کام کر سکتا ہوں چلیں آئیں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ ہمینی آورز کتنے گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں پر ویک میں السلام علیکم آپ کا دوست یا سرکھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریال سٹیٹ میں ہوں with 15 plus years experience in ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز ریال سٹیٹ مارکٹ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے چھوٹا یا بڑا سوال نہیں ہوتا کوئی بھی کوشن ہے کوئی بھی concern ہے ریزیڈنشل ہو کمرشل ہو آپ مجھے میسیج یا کال کر سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کتنے آورز میں میکسیمم پر بھی کام کر سکتا ہوں کینیڈا میں ایس پر لاو کیا کہتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے ویڈیو میرے چینل کو لائک ہے سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں بہت ایفرٹس لگتے ہیں ایک ویڈیو کو بنانے میں اس کو ایڈیٹ کرنے میں اور آپ تک پہنچانے میں تو لارڈ آف ایفرٹس تو آپ کی سسکرائب کرنے سے آپ کے کامنٹس کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملے گی میں کینیڈا میں کتنے گھنٹے میکسیمم کام کر سکتا ہوں ایسا کوئی ہارڈ ڈ فاس رول نہیں ہے کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کمپنیز تو کمپنیز ویری کرتا ہے یہاں جو فل ٹائم آورز ہیں کمپنیز کے وہ کچھ کمپنیز آپ کو تھرڈی سیون پوائنٹ فائیو اللہ کرتی ہیں پر ویک اور کچھ کمپنیز آپ کو فوری ویکس اللہ کرتی ہیں ویسے تو ٹیکنیکلی یہ فوری آورز ہے لیکن وہ تھرڈی سیون پوائنٹ فائیو آپ کا آف آور کا لنچ ڈیٹکٹ ہوتا ہے تو اس کے وہ پیسے کمپنی نہیں دیتی اگر آپ مینیموم ویج بغیرہ پہ ہیں تو جس طرح سکسٹین ڈالرز این ففٹی فائیو سنٹ کی جو آپ کی اس وقت انٹھا رہی ہوگی مینیموم ویج چل رہی ہے تو اگر آپ فر اگزمپل کام کرتے ہیں تو زیادہ بہتر جو کمپنیز ہیں وہ فوری آورز آپ کو دیتی ہیں جس میں سے آپ کو جو پی کرتی ہیں وہ تھرڈی سیون پوائنٹ فائیو کے پی کرتی ہیں جو لنچ ہوتا ہے ہاف آور کا وہ اس میں کورڈ نہیں ہوتا ہاں اس میں بریکس کورڈ ہوتی ہیں ففٹین منٹس کی کچھ کمپنیز آپ کو ایک یا کچھ کمپنیز آپ کو دو بریکس اللہ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ اور فورٹی آورز آپ جب جاتے ہیں تو کمپنی کو آپ کو ٹائم ایڈا ہاف پی کرنا پڑتا ہے بائی لاو ٹھیک ہے جو بھی ان کی فل ٹائم رسٹکشنز ہیں اس کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو فور اگر ایک کمپنی کا فورٹی آورز کا ویک ہے اور آپ فور اگزمپل کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو ان کو ورکرز کی ضرورت ہے یا کچھ شاڈ ہے سٹاف اور آپ فور اگزمپل کام کرتے ہیں ایڈا ہوا ٹائم لگاتے ہیں کچھ گھنٹے دو گھنٹے یا تین گھنٹے تو یہ کمپنی ٹو کمپنی کیوں پر ڈیپین کرتا ہے کہ کمپنی کا جو ویک ہے وہ فورٹی آورز کا ہے تو فورٹی آورز سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم اینڈا ہاف پی کرتی تو کمپنی آپ کو زیادہ پیسے پی کرتی ہے جس کی وجہ سے کمپنی نہیں چاہتی کہ آپ آور ٹائم انیسیساری کریں ہاں ان کو اگر نیر ہے ان کو ضرورت ہے ان کے پاس سٹاف کی شاٹیج ہے رائٹ دیفینٹلی دے ویل پی یو اور وہ آپ کو ٹائم اینڈا ہاف پھر آپ جتنے بھی آورز ایکسرا کام کریں گے آپ کو ٹائم اینڈا ہاف کے ساتھ سے پی کریں گے لیکن ڈونٹ فورگیٹ جتنا زیادہ آپ کام کریں گے جتنے زیادہ آپ پیسے کمائیں گے اتنا زیادہ آپ کا ٹیکس کٹے گا یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں آپ چوبیس گھنٹے میں سے اگر آپ چاہیں تو چولہ گھنٹے پندرہ گھنٹے آپ دو جابیں کر لیں تین جابیں کر لیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ دو تین جابیں رکھی ہوئی ہیں کچھ وہ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں ایک فل ٹائم جاب ہے فور اگزیمپل ان کی آٹھ گھنٹے ڈیلی کی ایٹ ٹو فور تو اس کے بعد وہ ایک دو گھنٹے کا ریس کر کے اس کے بعد پھر وہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے ایوننگ میں کام کرتے ہیں تو آل ڈیپنڈس کے آپ کے فائننشل گولز کتنے ہیں کیونکہ تنگز کافی ایکسپنسیو ہو گئی ہیں مینیمم ویج جو ہے سکسٹین ڈالرز این ففٹی فائف سین میرے چینل پہ کافی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں ان کو آپ مینیمم ویج میں آپ یہاں پہ گزارہ کرنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ایک سلری میں فور ایزیمپل اگر آپ ایک آدمی کام کر رہا ہے اور وہ سکسٹین ڈالرز این ففٹی فائف سینٹس کما رہا ہے اور وہ فورٹی آورز اویک کام کر رہا ہے تو وہ رفلی جو ہے پر منت وہ گیون ٹیک ہی ویل میک سمویر ٹوئنٹی فائف ہنڈڈ ڈالر سے زیادہ وہ نہیں کمائے گا اور اگر ہم دیکھیں رنٹ وغیرہ کی تو رنٹ وغیرہ کافی ایکسپنسیو ہے میرے چینل پہ ویڈیوز وغیرہ رنٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہیں تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ دس گھنٹے کام کریں پندرہ گھنٹے کام کریں کوئی آپ کو رسٹکشن نہیں ہے اب ایک جوب کرنا چاہتے ہیں آپ دو جوب کرنا چاہتے ہیں آپ تین جوب کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل کریں لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں کینیڈا میں سکل ٹریٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے جو سکل والے لوگ ہیں وہ بہت اچھے پیسے کمارے ہیں میبی 30 ڈالرز میبی 40 ڈالرز میبی 50 ڈالرز اور سم ٹائمز ہنڈر ڈالر سم ٹائمز ٹو ہنڈر ڈالر it all depends کہ آپ کس قسم کی سکل میں کام کر رہے ہیں رائیٹ تو کوئی نہ کوئی سکل آپ ضرور سیکھیں minimum wage پہ survival اس وقت ایک اگر آپ کی فیملی ہے تو ایک آدمی کے لیے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بہت زیادہ tough ہو چکا ہے کیونکہ چیزیں after covid inflation اور interest rate جیسے آپ سے increase ہوئے تو چیزیں بہت بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں لیکن آپ جتنا کام کریں گے اتنا آپ ٹیکس پے کریں گے پھر آپ کو اتنا کم ٹائم ملے گا ریسٹ کرنے کے لیے تو جتنا آپ کم ریسٹ کریں گے پھر آپ کی صحت آپ کی health جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ effect ہو گیا ایک certain time تک تو آپ کر سکتے ہیں for example اگر آپ young ہیں 24-25 سال کے ہیں 35 سال کے ہیں آپ کر رہے ہیں 15 سال 15 سال تو آپ کر سکتے ہیں لیکن certain time آئے گا آپ اس سے کافی آپ کی health effect کرے گی کیونکہ آپ کو نیند پوری نہیں مل رہی آپ proper rest نہیں کر رہے تو بہت سارے factors ہیں اس میں تو اسی لیے میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہی mention کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی skill آپ ایسی سیکھیں اور جو بھی کام کریں اس میں اپنی research پوری کریں تو آپ چاہے تو 80 hours week کام کریں آپ چاہے تو 100 hours weeks کام کریں کوئی بھی آپ کو رکنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی research پوری کریں اور کوئی نہ کوئی skill کو ضرور سیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو like یا subscribe نہیں کیا اس کو like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بارتے رہیں اللہ حافظ all the best and thick care